ٹیچر آگیا پہلے دن بچہ داخل ہوا تھا فسٹیئر میں وہ میٹرک پاس کر کے کالیج میں گیا تو پہلے دن اس کا اردو کا استاد آیا اور اس نے آتے ہی کہا کہ کتابیں نکالو بھئی توجہ ہے میری بات پر کتابیں نکالو سبق پڑھنا ہے ایک طالب علم لوٹکے کہا استاد جی پہلے آپ اپنے ڈگری بتائیں آپ اہم میں اردو ہیں کے نہیں اور اگر آپ اہم میں اردو ہیں تو پھر آپ نے اہمیڈ کیا ہے کے نہیں مجھے بتائیں کوئی استاد یہ جورت کرنے دے گا اور اگر کوئی سٹوڈنٹ کہے تو بے عدوی ہے کے نہیں آپ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لائق شاگرد ہوتے ہیں نا وہ ساتھیزہ سے فیض لیتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ ان سے سیکھا کرتے ہیں ان کی ڈگریہ نہیں چیک کرتے اوہ خدا کے بندوں ہمیں تو نبی پاک نے کہا ہے صحابہ ستارے ہیں تمہارے لئے ابو بکر ستارے ہیں تمہارے لئے عمر ستارے ہیں عثمان ستارے ہیں علی المرتضہ ستارے ہیں حسن بھی ستارے حسین بھی ستارے تم نے فیض لینا ہے کہ ان کی ڈگریہ چیک کرنی ہے تم نے ان کے مشاجرات پر کلام کرنا ہے کہ تم نے فیض لینا ہے وہ نالائق شاگرد ہوتا ہے جو استادوں کی ڈگریہ دیکھے جو ڈگریوں کا پوچھے وہ نالائق ہوتے ہیں اور جن کو استاد کہنا کتاب نکالو پڑھاؤں گا چوب کر کے کتاب نکال لے اور استاذ کے کہنے پہ چلیں تو اللہ انہیں کامیابی آتا فرمایا کرتا ہے عدب کریں فیض آصل کریں ان لوگوں سے لے مشاجرات میں نہ الجیں پہلے نا ہمارے زمانے میں اخبار تھوڑا سا پندرہ بیس سال پہلے موبائل نہیں تھے جب ہم پڑھتے تھے تو وہ اخبار زیادہ بکتا تھا جس میں جواب در جواب باتیں چھپتی ایک نے یہ کہا کل پھر اس نے اس کے جواب میں دوزرے نے یہ کہا تو یہ چیزیں چھپتی تھی تو اخباریں زیادہ بکتی تھی جن رسالوں میں مضمون جوابی جواب الجواب آتے تھے اخباریں اب بھی جو جتنا فرقہ پرست بندہ ہو جتنی آگ زیادہ لگائے جتنا مازاللہ بڑا بیعدب ہو آپ دیکھیں آپ کے ملک میں کوئی بندہ اگر بیعدبی کرتا ہے اگر اس حدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کہ مازاللہ تو اس کو اس کو درزیدہ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو بڑا بھی جانا جاتا ہے اور اگلے دن اس کی ٹکٹ بوک ہوتی ہے اور وہ سیدھا لندن ہی جاتا ہے کیا مزاق ہیں آپ کن چیزوں کو پرموٹ کر